وہ بیٹھا ہوا تھا واقعی سب لوگ چلے گئے تھے وہ وہی بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو تم نہیں گئے اس نے کہا کہ ہم بروقت نہیں پہنچے یہ عمیر مومنی کے جوار کے اس برکتوں سے یا فیض سے ہم فیضیاب نہیں ہو سکے اب ہم یہی رہیں گے اور اگلے سال ستائیس رجب کو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ازن سے شفاہ دے کے جائیں گے مبعث رسول خدا کی بے صدقہ ہے کل کی زیارات میں سے ایک اہم زیارت کافی طولانی ہے وہ عمیر المومنین کی زیارت ہے مبعث کے دن عمیر المومنین کی زیارت بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے خدا کی بارگاہ میں میری دعا ہے تمام مومنین مومنات کو آج کی رات اور کل کے دن کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ بہرامند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اچھا یہ میں نے اس لائچ میں عمال کی طرح بشارہ کیا ہے اور یہ یاد رکھے میں اکثر ارد کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ساٹھ سال کی عبادت یا ستر سال کی عبادت جو آپ کو ملنی ہے نا وہ مجھے بھی وہ آپ کا جو حصہ ہے اس میں سے کٹ کے خوزہ مجھے نہیں دے گا آپ کا کوٹہ الگ ہے اور میرا کوٹہ مجھے آپ کو بتانی کا مل رہا ہے آپ کو اپنے عمل کا جو ہے نا وہ مل رہا ہے لہٰذا آپ کوئی پریشان نہیں ہونا جائے کہ بھئی یہ کچھ تو یہ کٹ کے لے جائے گا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کٹنا انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں سواب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ جس کو جی طرح مرضی دے چونکہ میرا بھی آدھو جی لائی پروگرام ہے لہٰذا میں ہر سال کی طرح امام علی النقی علیہ الصلاة والسلام امام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد یہ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر چوبیس ہزار چھے سو اکاسی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب حضرت پر وحی نازل ہوئی جبرائیل تو آپ پریشان ہوئے یہ کافی لمبی چوڑی عبارت ہے وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے حضرت پر وحی نازل ہوتی ہے متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ وحی نازل ہو گئے گھبرا جاتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ پسی انچائی سے اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کے لئے تیار ہو گئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خذیت اور قبرہ ان کو اپنے چچزاد وہ بیٹا ورقب نوفل کے پاس جاتی ہے ان کو لے کے جاتی ہے یہ معاملہ ہے آپ بتائیں آپ وہ باقی آسمانی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے رسول خدا کو پتہ نہیں چلتا کہ میری رسالت کا اعلان ہو رہا ہے اور جناب خذیت القبرہ کا غیر مسلم چچزاد وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ تو نبی بن گئے ہیں مینا حوالد یہ آئے ہے مسلم بن حنبل کی حدیث نمبر چوبیس ہزار چھ سو ایک آسی ہمارے عائمہ معصوم ان کیا فرماتے ہیں بے سات کے بارے میں میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں بس اور کوئی ادھر ادھر کا تفسرہ نہیں کروں گا جتنا کرنا تھا کر لیا امام محمد حدیف فرماتے ہیں رسول خدا نے جب تجارت ترکی شام آتے جاتے تھے تجارت کرتے تھے وَتَصَدَّقَ بِكُلَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعْلَى مِن تِلْكَ تِجَارَات روایت خاصی لمبی ہے اس لئے میں روایت کو زبانی آد نہیں کر سکا یہ وہ جو کچھ سے تجارت کے ذریعے کمایا تھا وہ رسول خدا نے راہ خدا میں بطور صدقہ دے دیا آپ روزانہ غار حرا جاتے تھے ایک دفعہ غار حرا اوپر گیا ہوں اس کے بعد ہمت نہیں پڑھی ایک دفعہ غار سور جہاں مدینہ جاتے وقت ٹھہرے تھے اور ایک دفعہ غار حرا ینظر من قللہ لآثار رحمت اللہ حرا کی چوٹی پر بیٹھ کے چاروں طرف ان حضرت اللہ تعالیٰ کی خدرت کے آثار کو دیکھتے تھے وَإِلَّا عَنْوَاعِ عَجَابِ رَحْمَتِهِ اللہ کی رحمت پر مشتمل عجیب عجیب چیزوں کو دیکھتے تھے يَنْدُرْ إِلَّا عَقْنَا فِي السَّمَاءِ وَعَقْطَى الْأَرْضِ وَالْبِحَارِ وَالْمَفَاضِ وَالْقَرِ آپ آسمان کی طرف بھی دیتے زمیر کے کونے کونے کی طرف دیتے تھے سمندر سہرہ فَيَعْتَبِرْ بِتِلْكَ الْآثَارِ اور ان آثار قدرت کو دیکھ کے عبرت بھی حاصل کرتے تھے وَيَتَذَكَّرُ بِتِلْكَ الْآيَاتِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ قَدْ عَبَادَتِهِ یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے فَلَمَّا سْتَكْمَلَ أَرْبَعِينَ سَنَا آپ جب مکمل طور پر چالیس سال کے ہوئے وَنَظَرَ عَزَّوَ جِلَّا قَلْبِهِ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان حضرت کے قلب پاک میں دیکھا فَوَجَدُهُ أَفْضَلُ الْقُلُوبِ اللہ نے دیکھا کہ جتنے بھی انسان میں نے اس قائدات میں پیدا کیے ہیں سب سے افضل اس حضرتی کا قلب پاک اور دل ہے اچھا جی وَأَجَلَّهَا سب سے زیادہ روشن منور وَأَطْوَأَهَا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار وَأَخْشَأَهَا وَأَخْضَأَهَا سب سے زیادہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوشو اور خضو ہے اَذِّنَ لِأَبْوَابِ السَّمَاءَ فَفُتِحَتْ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو حکم دیا سب کے سب آسمان کے دروازے ان حضرت کے لئے کھل گئے وَمُحَمَّدُنْ يَنْزُرُ الْإِلَيْهَا اور محمد وہ ان دروازوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے وَأُذِّنَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ نے اپنے فرشتون کو حکم دیا یا اجازت دی فَنَذُلُو وہ بھی نازل ہوئے وَمُحَمَّدُنْ يَنْزُرُ الْإِلَيْهَمْ اور ان حضرت فرشتون کو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہوئے اُتُوتے ہوئے دیکھ رہے تھے وَأُمِّرَ بِرْرَحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو حکم دیا فَأُنزِلَتْ عَلَيْهَ مِنْ لَدُلْ شَاقِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرَاسِ مُحَمَّدْ وَغُرَتِهِ جی ارش سے لے کر آن حضرت کے سر مبارک تک اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی تھی اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی تھی وَنَذَرِ الْعِلَى جِبْرَئِيْنَ الْرُوحَ الْأَمِينَ الْمُطَوَقِ بِالنُورِ تَعُوصُ الْمَلَائِقَةِ اس کے بعد آپ نے جبری امین کو دیکھا جی جو جس کے اوپر نور کا حلقہ تھا وہ حسن جمال کی وجہ سے تَعُوص تَعُوص مور کو کہتے ہیں عربی زبان میں خوبصورت کو تَعُوص کا ابن تَعُوص ہے نا جنہوں کی کتاب لہوک بھی ہے جبری ایل امین اپنے حسن جمال کی وجہ سے تَعُوصُ الْمَلَائِقَةِ کہلاتے تھے یعنی وہ گویا فرشتو میں مور کی طرح جو ہے نا وہ حسین تھے اچھا جی وَأَخَذَ بِذَقِهَا وَحَذَّهُ حَن حضرت کے یہاں سے جبری ایل نے پکڑا اور آپ کو حرکت دی اس کے بعد فرمایا یا محمد اِقْقَرَا پڑھیں ہاں وہ میں ایک عبارت پڑھ رہا تھا حَن حضرت کیلئے لفظ استعمال کیا ہے انپڑ معلم انحضرت انپڑ تھے کیا مطلب کسی انسان سے نہیں پڑا کسی انسان سے نہیں پڑا معلم انحضرت کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس طرح امیر المومنین نے کسی انسان سے نہیں پڑا سوائے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہمارے عیمہ معصومین کے بارے میں ہم اپنے عقائدی کتاؤں بتاتے علی سے لے کر امام زمان تک کسی امام کے بارے میں تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی امام نے کسی عام آدمی کی شاگردی اختیار کی ہو اور اس سے قسم فیض کیا ہو یا استفادہ کیا ہو اچھے جی ان کے علم کا سرچشمہ بعد اوقات الہام ہوتا تھا اور بعد اوقات سابق امام سے پہلے امام سے بعد والے امام کی طرف مروسی طور پر وہ علم امامات منتقل ہوتا جاتا تھا اچھا جی تو آپ نے فرمایا ما اقرأ کیا پڑھوں یہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ثم اوحا الیہ ما اوحا الیہ ربہ ثم سعد الالالولو جو وہی آن حضرت کے قلب پاک پر اتارنا تھا جبریل نے اتارا اور پرواز کر کے واپس اپنا مرکز چلا گیا اچھا جی نزل محمد من الجبل گار حرا سے اس کی پہاڑی سے رسول خدا اتر آئے نیچے اتر آئے وَقَدْ غَشِيَهُ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ آہ وہ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال نے آپ کو گھیرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی عزت جلال نے آپ کو گھیرا ہوا تھا وَوَرَدْ عَلَيْهِ مِنْ كَبِيرِ شَانِهِ مَا رَكِبُ الْحُمَوَوَا اور آپ اللہ کی عزمت کے احساس سے آپ کی کیفیت ایسی تھی جیسے اس آدمی کی کیفیت ہوتی ہے جسے بخار ہوا ہو وہی اصول کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے وہی لاحق اصول کرنا اچھا جی وَقَدْ اِشْتَدْ عَلَيْهِ مَا يَخَافُ مِنْ تَقْذِبِ قُرِشْ مِنْ خَبَرِهِ آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہیں میں جا کے اعلان کروں تو قریش مجھے جھوٹلا نہ دیں یہ خوفترو تھا جی وَنِسْبَتْ هُمْ اِلَيْهِ بِلْجُنُونَ کوئی کہیں گے دیوانہ ہے کوئی کہے گا دیوانہ ہو گیا کوئی کہے گا یہ جادوگر ہے وَإِنَوْ يَعْتَرِيهِ شَيْعَاتِين عَوْزِ بِاللہ کہیں گے کہ شیعاتین جو ہے نے اس کے پاس آکے عجیب عجیب خبریں دے تو اس طرح کے ارضامات و تحبتوں کا تحبتوں کا خدشہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا وَكَانَ مِنْ أَوَّلِ عَمْرِهِ اَعْقَلُ خَلْقِ اللَّهِ اپنی پیدائش سے خدا کی تمام مخلوقات سے میں سب سے زیادہ عقل مند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لہذا فرمائے رسول خدا نے آج تک کسی انسان سے مجمع سے میں نے اپنی عقل اور اپنے سطح فکر کے برابر بات نہیں کی وہ آپ اپنے سطح فکر کے مطابق بات کرتے تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے لہذا حکم بھی ہے رسول کو قَلِّ مِنْ نَاسَا عَلَى قَدْرِ اُقُولِ ہے لوگوں کی جو سطح فکر ہے نا اس کے مطابق ان کی بات کرو ایسی بات نہ کرو جو ان کے فهم سے ادراب سے سمجھ سے بالاتر ہو اچھا جی اسی طرح وَأَكَّرْمُ بَرَایَاهُ خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم تھے وَأَبْغَضُ الْأَشْيَاءِ اِلَيْهِ الشَّيْطَانِ سب سے ناپسندیدہ مخلوق آن ادرد کی نظر میں شیطان تھا وَأَفْعَالُ مَجَاوِ مَقْوَالِهِمْ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحَ صَدْرَهُ خدا نے چاہا آپ کے سینے کو گشادہ کرے چاک کیا چاک چاک اپریشن کر کے اندر سے پتنی نہ پسندہ چیزوں کو صفات کو نکالا نہیں سے نہیں ہے آہ دیا تو یشرا صدر ہو یعنی آپ کے سینے کو گشادہ کرنا چاہا آپ کے دل کو شجاہ بنانا چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو گشادہ اور دل کو شجاہ اور بہادر وہ بنانا چاہا فَأَنْ تَقَلَّهُ الْجِبَالَ وَالْسُخُورَ وَالْمَدَرَ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو چٹانوں کو ڈھیلوں کو بولنے کی طاقت دی بولنے کی طاقت دی وَقُلَّمَا وَسَرْ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهَا جب بھی کسی پہاڑ کے قریب سے گزر تھے جب بھی کسی وہ پہاڑ کی چوٹی کے چٹان کے قریب سے گزر تھے یا کسی مٹی کے دھیلے کے قریب سے گزرتے نادا ہو یہ پتھر یہ پہاڑ اور یہ ڈھیلے ان حضرت کو پکارتے تھے السلام علیکہ یا محمد ہاں ہمارا سلام ہو السلام علیکہ یا وَلِيَ اللَّهُ السلام علیکہ یا رسول اللہ اب شر آقوں مبارک ہو فَإِنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ فَضَّلَكَ وَجَمَّلَكَ وَزَيَّنَكَ وَأَكْرَمَكَ فَوْقَ الْخَلَائِقَ اَجْمَعِينَ اولین اور اولین اور آخرین آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو فضلت دیئے آپ کو جمال بخشا ہے آپ کو ذنت بخشی ہے اور آپ کو مکرم فرمایا ہے لَا يَحْدُنُكَ أَن تَقُولُ قُرِيشِ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ آپ کو اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ قریش آپ کو مجنون کہیں گے یہ آپ کی دل جو ہی کون کر رہا ہے پہاڑ پتھر ڈھیلے ہاں بیٹی کے ڈھیلے فَإِنَ الْفَادِلَ فَاظِلْ بَا فَضِلَتْ وَوْهُوتَا جس کو خدا نے فضلت اور برطر دی ہو جو رب العالمین ہے قریب وہ ہوتا جس کو خدا نے کرم بخشا ہو جو تمام مخلوقات کا خالق ہے فَلَا يَذِي قَنَّ السَّطْرُكَ مِنْ تَقْذِيبِ قُرِيشِ وَعْتَعْتِ الْعَرَبِ الْقَابِ یعنی یہ قریش اور عرب سرکش ان لوگوں کی تقذیب اور جوٹلانے کے نتیجے میں آپ کے سینے کو تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جمادات اور پہاڑ ان حضرت کو یہ تسلی دے رہے ہیں فَصَوْبَا فَصَوْبَا يُبَلِغُكَ رَبُكَ اَقْسَا مُنْتَحَ الْقَرَامَات کرامات کی آخری منزل تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا آپ کو وہ احد کیا ہوا ہے وعدہ کیا ہوا ہے وَيَرْفَقِ الْعَرْفَةَ دْرَجَات اور انسان جس آخری درجے پر فائز ہو سکتا ہے اس درجے پر فائز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ احد کیا ہوا ہے وَصَوْفَا يُنَعْعِمُ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے آپ کو نوازے گا وَيُفَرِّحُ أَوْلِيَاءَكَ اللہ تعالیٰ آپ کے اولیاء کو آپ کے دوستوں کو آپ کے وسیع علی کے ذریعے خوشحال کرے گا يُفَرِّحُ أَوْلَيَاءَكَ اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا خوش کر دے گا آپ کے اولیاء کو بے وسیع یہ کہا آپ کے وسیع کے ذریعے وہ کون ہے وسیع؟ علی بن عبی طالب وَصَوْفَا يَبُثُ عُلُومَكَ فِي الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ اللہ تعالیٰ آپ کے علوم کو آپ کے علوم کو تمام بندوں میں تمام شہروں میں عباد عبد کی جمع ہے بلاد بلد کی جمع ہے دنیا بھر کے تمام ممالک میں اور تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے علوم کو پھیلائے گا کس کے ذریعے؟ آپ کے علوم کی کنجی یا چابی اور آپ کے حکمت کا جو دروازہ ہے حکمت کا جو شہر ہے اس کا دروازہ یعنی علی علی کے ذریعے آپ کی علوم کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا تک پہنچائے گا ہر شخص تک علی کے ذریعے یعنی رسول خدا نے اپنا علم امیر المومین کی ولادت سے لے کر اور اور ان حضرت کی رہلت تک ایک لمحہ جو ہے نا وہ کا موقعہ سے نہیں جانے دیا فرماتے تھے یہ اہل سنت برادارین کی تابوں میں بھی ہے امیر تو ان ادنی کا ولا اغسیق فرماتے تھے رسول خدا علی مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب رکھوں اور اپنے سے دور نہ کروں اور خدا کا میرے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں اس حکم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں اور فرماتے تھے ما رأیتو شیعن لنفسی اللہ آتانی اللہ میں نے خدا سے اپنے ری جو کچھ مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے وَمَا سَعَلْتُ النَّفْسِ شَيْعًا إِلَّا وَسَعَلْتُهُ لِعَلِيًّ اور اپنے زندگی میں جو کچھ اپنے لئے مانگا ہے میں نے علی کے لئے بھی مانگا ہے کسی کے بارے میں بھی آپ کو اس طرح کے جملے نہیں ملیں گے خدا رحمت کرے میں بار بار کہتا ہوں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا رسول خدا نے کب شروع کیا اور کب تک جاری رکھا اس دن شروع کیا جب رسول کی گود میں خانہ پرداب میں خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد علی نے آنکھ کھولی اور اس وقت تک جاری رکھا جب تک علی کی گود میں رسول خدا نے اپنی آنکھیں بند نہ کی یعنی محد سے لے کر لہت تک جی وہ علی تک اپنے سینے سے علم و حکمت کو منتقل علی کی ولادت کے بعد علی کے دہان مبارک میں لواب دہان کے قطرے ٹپکائے رسول خدا نے زبان چوس آئی زبان وہ دودھ بلانی والی خاتون کو بلائے جاتا ہے دودھ نہیں پیتے حبیرون دودھ نہیں پیتے اس وقت تک نہیں پیتے جب تک رسول خدا تشریف نہیں لاتے اور اپنی زبان نہیں رسول کی زبان چوسنے کے بعد آپ کو سکون قرار وہ نیند آتی تھی اسے پھر نیندی نہیں آتی تھی لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے ہم نے بہت لوگوں کو وہ نمولود بچوں کو دیکھا ہے کوئی بھی وہ ولادت کے موقع پر اس طرح نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں نہ کوئی داداد نہ کوئی نانا نہ اپنا لواب دہان ان کے موہ میں ٹپکاتا ہے اور نہ وہ زبان چوس آتا ہے یہ آپ کا منفرد انداز کیا ہے فرمایا میں نے اپنی زبان کو لواب دہان کے ذریعے اپنے سینے سے خدا کے حکم پر اپنی سینے میں موجود علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے اللہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ عجیب روایت ہے جیسے ایسا لگتا اس زمانے بھی درگی کے خطرہ تھا اور کسی وہ ٹارگٹ کے لیے خطرہ محسوس کھڑے تھے امیر مومنین مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں بدن پر رسول خدا کا زیرہ وہ زیرہ جنگ میں پہنتے ہیں لوگ دشمن کے تیر اور تلوار اور ہمرے سے بچانے کے لیے رسول خدا کا زیرہ ہے بدن پر سر پر امامہ بھی رسول خدا ہے ہاتھ میں انگلوٹھی بھی رسول خدا کی ہے اور اپنے وہ سینے سے کپڑا ہٹاتے تھے فرماتے تھے کہ یہاں پر انہا ہنا لصفت العلم سین فتو ان میں نے ڈکشنری میں دیکھا ہے اس کے عجیب ترجمہ ہے عورتوں کے سنگھار کا سامان والا ڈبا بیوٹی باکس جس طرح خواتین اپنے اس باکس میں یا پرس میں یہ آرائش کا سامان رکھتے ہیں پک اپ نیل پالیش وغیرہ وغیرہ اپنے سوٹ کے مطابق مک اپ کرتی ہے وہ علی فرماتے میرے پاس وہ باکس ہے جس میں علمی ذینت اور آرائش کا سامان رسول خدا کے ذریعے مجھ ملا ہے پھر فرماتے تھے یہاں میرے سینے میں یہ رسول خدا کے لواب دہن کی برکتیں میرے سینے میں موجود ہیں یہ رسول نے جو زبان چسائی ہے وہ ایک لمحے میں اس زبان چوسنے کی برکتیں یہاں میرے سینے میں ہیں اس کے بعد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی جب تک علی تم میں زندہ ہے جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ ہو اس لئے کہ علی کو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے پھر فرمایا یہ سنت کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں خدا کی قسم اگر علی کو مسند قضاوت پر کسی عدالت میں بٹھا دیا جائے میری عدالت میں اگر کوئی تورات کا ماننے والا آئے وہ تورات کے ماننے والی فریقی بدعی منکر کا فیصلہ میں تورات کی روشنی میں کروں چار آسمانی کتابیں ہیں کسی بھی کتاب کے ماننے والے فریقیں میرے پاس آئے میں ہر آنے والے کا فیصلہ اس کی کتاب کے مطابق کروں گا جس کتاب پر اس کا ایمان ہے حتی ینتق کل کتاب بے ان علی نتق بالحق یا بے ان علی حکم معفی اللہ تعالی ان چاروں کتابوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا اور ہر کتاب یہ اعلان کرے گی کہ خدا کی قسم علی نے وہی حکم صادر فرمایا ہے جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اچھا جی یہ ہے مدینہ العلم کا دروازہ صحیح مسلم میں ٹوٹل انیس روایتیں اور بخاری میں بیس روایتیں اس علم کے سمندر سے صرف انتالیس روایتیں جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہیں کیا کریں ہم ارز کریں گے تو شکایت ہوگی اچھا جی وَصَوْفَ يُقِرُّ عَيْنَكَ بِبِنتِكَ فَاطِمَةِ اللہ تعالی آپ کی بیٹی اللہ تعالی علی اور فاطمہ کو دو فردند عطا فرمائے گا جو جوانان جنت کے سردار ہوں گے وَصَوْفَ يَنْفُرِ فِي الْبِلَادِ دِينُكَ پوری دنیا میں آپ کا دین پھیل جائے گا وَصَوْفَ يُعَظِّم عُجُورَ الْمُحِبِّينَ لَكَ وَلْعَقِيقَ اللہ تعالی آپ اور آپ کے بھائی علی ان کے محبین کے عجر کو کئی گناہ اللہ تعالی بڑھا دے گا وَصَوْفَ يَذَعُ فِي يَدِكَ لِوَاءَ الحمد اللہ تعالی روض قیامت وَلْلِواءَ الحمد کو وہ آپ کے حوالے کرے گا اور فَضَذَعُ فِي يَدِ عَلِي النَّقِيقَ اور آپ اٹھا کے لِواء الحمد وہ علی کو تھمائیں گے لہٰذا کہتے ہیں علی دنیا میں بھی رسول خدا کے علمدار اور روض قیامت بھی رسول خدا کے علمدار ٹھیک ہے جی فَيَقُونُ تَحْتَهُ كُلِّ نَبِيً اس لِواء الحمد کے سائے میں آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء ہوں گے یا ہر نبی اور حد صدیق اور شہید فَيَقُونُ قَائِدَهُمْ اَجْمَئِنِ الٰى جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ سب کے سب جنت کے حق دار جنت میں داخل ہوں گے علی کے پرچم کے نیچے اور علی کی قیادت میں اللہ تعالی ہمیں امیر ممنین کی قیادت میں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد ویا اعلا بحق علی ویا فاطر سماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین وعلاده المعصومین خدا بحق محمد وآل محمد آپ کی اس ببرکت شب میں